بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم طوفان گزر جانے کے بعد جب کشتی جودی پہاڑ پر رکی تو اس میں سے اسی افراد اترے اس بارے میں حضرت عبدالعبی نبا سے روایت ہے کہ طوفان نو گزرنے کے بعد اسی افراد کشتی سے اترے وہی لوگ طوفان گزرنے کے بعد اس دنیا کے پر جانے والے باشندے تھے لیکن ان اسی افراد میں سے بھی اللہ پاک نے اولا صرف تین کو عطا فرمائی وہ تین کون تھے جن سے یہ دنیا نے دوبارہ جنم لیا حضرت عمار بن عساقر رحمت اللہ علیہ اپنے کتاب تاریخ کے دمش میں لکھتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کے دنیا میں تشریف لانے سے لے کر اب تک 9288 سال گزر چکے ہیں اور حضرت نو علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام درمیانی وقفہ 1907 سال ہے حضرت آدم اور حضرت نو علیہ السلام کے درمیان 1142 سال کا فرق تھے یعنی حضرت آدم کی افراد کے تقریباً 1420 سال بعد توفان نو کا عذاب دنیا پر واقع ہوا جب یہ اسی لوگ کشتی سے اترے تو یہ شروع میں بابل کے عید قید آباد ہوئے اور وہاں انہوں نے ایک بازار بے قائم کیا جس کو سوک شمالین یعنی اسی افراد کا بازار کہا جانے لگا شروع میں مختلف زبانیں بولتے تھے پھر اللہ پاک نے ان پر کرم گیا ان کو ایک نئی زبان عربی سے متعارف کروا دیا توفان سے پہلے حضرت نو علیہ السلام کے اولاد موجود تھی جبکہ ان کے بیٹے سام کی عمر 98 برس تھی یاد رہے کہ توفان نو میں تمام انسانیت کو اللہ پاک نے حلاق کر دیا سوائے ان اسی لوگوں کے جو کہ حضرت نو علیہ السلام پر ایمان لائے اور کشتی میں سوار ہوئے آج ہی ساری دنیا نسل نو علیہ السلام ہی مانی جاتی ہے اللہ پاک قرآن پاک میں فرماتا ہے اور ہم نے اس کی اولاد کو باقی رکھا حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایہ دیکھ حضرت نو کے چار بیٹے پیدا ہوئے تھے سام، ہام، یافس اور کنان حضرت سام کی اولاد سفید و گندومی رنگی پیدا ہوئی حضرت حام کی اولاد کالی پیدا ہوئی تیسرے بیٹے حضرت یافس کی اولاد سرکی مائل پیدا ہوئی اور چوتھا بیٹا کنان تھا جو اپنی ماں کی طرح نو پر ایمان نہ لائے توفان میں ہی خلق ہوا تھا حضرت ابو قدادہ سے روایت تمام حضرت نو کی ہی اولاد ہیں جب یہ اسی افراد کشتی سے اترے تو اللہ پاک نے حضرت نو اور ان کے تینوں بیٹوں یعنی ہام، سام اور یافس کے علاوہ باقی لوگوں کوئی خاص بیماری میں مقتلع کیا کہ وہ اولاد پیدا نہ کر سکے شروع میں تمام افراد بابل میں رہنے لگے لیکن جیسے سام، ہام اور یافس کی اولاد پرنے لگی تو انہوں نے دوسرے علاقوں میں حجر شروع کر دی حضرت نو علیہ السلام کے تین بیٹوں کا ذکر جو ہم پہلے بھی کر چکے ہیں آپ کو بتاتے چلے کہ سام کو ایشیا، ہام کو افریقہ اور یافس کو یورپ کا جدہ امجد کہا جاتا ہے اس بات کو تاریخ کی تمام قطب میں بیان کیا گیا ہے یہاں تک کہ مغربی تاریخ تانبی اس کو مانتے ہیں کہ اس وقت جو ہم دنیا میں موجود اقوام ہیں سب کی سب حضرت نو کے انہیں تینوں بیٹوں کی اولاد سے ہیں حضرت نو کے تینوں بیٹوں میں سے حضرت سام کو یہ احساس حاصل ہے کہ طوفان کے بعد آنے والے تمام انبیاء انہی کی نسل سے تھے آئے دوستو سب سے پہلے حضرت نو علیہ السلام کے بیٹے حضرت سام کی اولاد کا ذکر کرتے ہیں حضرت سام کے بیٹوں کی تعداد تاریخی کتابوں میں گیارہ بیان کی گئی ہے جن کے نام اعلام، قطان، اصور، آت، قطبہ، القرص، نوٹ، کی، یود، ارشد اور آرام بیان ہوتے ہیں ان میں سے آرام کے چار بیٹے تھے جن کے نام اوز، جتر، ہول اور ہست تھے جتر کے بیٹے کا نام ساموط تھا یہی حضرت سوالی علیہ السلام تھے اور آپ قوم آتھ کے پیغمبر تھے اور اس کے دو بیٹے تھے ان میں سے ایک کا نام آتھ اور دوسرے کا نام عبیل تھا آتھ سے ہی قوم آتھ وجود میں آئی اور عبیل کے بیٹے یسرب نے ایک بستی آباد کی جو اس کے نام کی مناسبت سے یسرب مشہور ہے لیکن جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ سے یسرب حجرت کی تو اس کا نام مدینہ منورہ رکھ دیا گیا ساموط کے بیٹوں میں سے ارام کے علاوہ صرف ارکر کی اولاد کا تذکرہ توارک میں موجود ہے ہر فقصد کے دو بیٹے شالک اور قیمورس تھے کیمر فارس کا جدہ امجد بنا قیمورس کے چھے بیٹے عراق فارس اور سیالک میں تھے کیابیس کے بیٹے ہوشن کو فارس کے بادشاہوں کا جدہ امجد کہا جاتا ہے اسی طرح ارکس کا جو بیٹا تھا شالک اس کا صرف ایک بیٹا تھا جس کا نام آبے تھا یہی آبے حضرت عود علیہ وآلہ وسلم نے بھی بعض مورخیں نے لکھا ہے جدہ ایک کے بیٹے ساموط جدہ سوال علیہ وآلہ وسلم تھے ان کے دو بیٹے تھے ایک کا نام فلشتہ اور دوسرا کا نام یکتان تھا فلشت حضرت ابداہیم علیہ وآلہ وسلم اب حضرت نوح علیہ وآلہ وسلم کے دوسرے بیٹے حام کی اولاد کی تفصیل آپ کو بتاتے ہیں حضرت حام کی دس بیٹے تھے ان کے نام اکوش، حبش، نام، بویا، فور افرنچ، سندھ کنان، ہرمز، مصر اور ہند تھے ان میں سندھ کی اولاد نے سندھ، کنان کی اولاد نے کنان یعنی شام، مصر کی اولاد نے مصر، حبش کی اولاد نے حبشا اور ہند کی اولاد نے ہند کو آباد کیا اسی طرح سے مصر کو مصریوں کا جدے امجد کہا جاتا ہے اس کے بیٹوں کے نام بودمی، نازی، لیامی، نفوسی، فتروسی کسلوجی اور کفتوری بیان کیے گئے ہیں حام کا ایک بیٹا ہند جس کو اندستان کا جدے امجد کہا جاتا ہے اس کے چار بیٹے تھے جن کے نام پورپ، دکن، نیروال اور بھرنگ تھے اور یورپ مشرقی اندستان کے دوسری قوم کا جدے امجد تھا لیکن دکن اور اس کے بیٹے دکن کی مختلف قوموں کے مہرے سے اعلیٰ کہلائے اب بات کرتے ہیں حضرت نوح علیہ السلام کے تیسرے بیٹے یافیس کے حضرت یافیس کے دس بیٹے تھے جن کے نام بلتقریب، اردیس، ترک، ہمبر، چین، مادی، ماجو، یادان، نوبل، مرسک اور تیراز ہیں چینی عوام حضرت یافیس کے بیٹے چین کی اولاد ہیں ترک کی اولاد ہیں ترکستان کی ریاضت ہیں آباد کی مسلک اور توبل نیروز کو آباد کیا اور اس میں یہ دو شہر موجود ہیں اللہ اکبر دیکھیں میرے اللہ کی شان کیسے حضرت آدم علیہ السلام سے انسانوں کی ابتداء کی اور پھر توفاہ نوح میں ایک دفعہ انسانوں کو ختم کیا اور کس طرح پھر دوبارہ توفاہ نوح کے بعد کروڑوں انسانوں کو پیدا کر دیا بے شک زمین و آسمان بلکہ پوری کائنات کا اللہ ہی خالق و مالک ہمارے لئے کتنی شرم کی باتی کہ ایک ہی جنتیں امجد ہونے کے باوجود ہم ایک دوسرے کی جان کے دشمن بنے ہیں اللہ پاک ہم سب کو ہدایت و بنائی کا راستہ عطا کرے و بہائی چارہ ہمیں عطا فرمائے